پہلی چیز یہ ہے پاسپورٹ اس کے ساتھ پاسپورٹ کے ساتھ جو آپ کا ابھی جو نیا پاسپورٹ تو اس کی کاپیاں ہوگی سیٹ ہوگا سارے پیپرز کی کاپی ہونی چاہیے جدنی پیج ہوتے ہیں پاسپورٹ میں دوسرا یہ ہوگا کہ اگر پاسپورٹ پچھلے ہیں آپ کے پاس پرانا ہے پڑا کو تو اس کی کاپیاں اپنے سیٹ بنوا کے لانا ہے ٹھیک ہے تیسرین پر شادی کا جو میریج سیڈیفکیٹ ہے وہ انگلیش میں ہونا چاہیے اور اٹریسٹ ہونا ہوئیے فارنا فیس سے اگر آپ کا بچہ یہاں پہ پیدا ہوا ہے اس کے لیے یا اگر آپ کو بچہ میں کوئی فیملی آتی ہے فیملی پاپس چلی جاتی ہے تو اس کے لیے دوبارہ سی ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہاں کا بچہ ہے تو اس کا یہاں کا بچ سیٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اگر بچ سیٹیفکیٹ نہیں ہے تو آپ نے جو سفر کیا ہے یہاں سے ٹیول کر کے گئے ان کا کوئی ثبوت ہوگا آپ کے بعد ہم فلانداری کو یا ٹکٹ تھی یا یہ تھا وہ چیزیں آپ دکھا سکتے ہیں ان کو جو بھائی یہاں پہ رہ رہے ہیں سائپرس میں یا پھر جو آنا چاہ رہے ہیں ان کو میں ایک بات دن جا رہا ہوں کہ اگر ان کا جو آنے والے ہیں اگر ان کا ارادہ ہے کہ آ کے ادھر فیملی کو سیٹل کریں گے یا فیملی کو دلے کے آئیں گے یا جو بھائی در رہ رہے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ہم نے فیملی بلا لیں تو ان کے لیے میں بتا جوں کون سی داکومنٹس رہی ہوں گے جو پاکستان میں رہے ہیں پاکستان والاکستان اس لیے کہ اگر آپ وہاں پہ ہیں پاکستان میں در آنا چاہ رہے ہیں یا آپ کا ویزا ہونے والا جمع کر آیا گیا ہے تو آپ کے لیے بہتر ہے جو روکومنٹس ہیں آپ وہاں پہ ریڈی کروا کے آجیں کہ اگر فیملی کا مطلب کوئی اور بھائی نہیں ہے آپ کے ساتھ یا آپ فیملی کا پیچھے مطلب بیوی کا کوئی ریلٹیف ایسا نہیں جو آپ کے اس سے ساتھ جائے گا پیپر بنوائے گا تو بہتر ہے کہ آپ خود ہی پیپر در آتیار کروا کے ادھر آئیں ٹھیک ہے سب سے پہلے جو طریقہ کار ہیں فیملی کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ نے سیمپل سی بات ہے جو پاسپورٹ ہے چھ مینے کے لیے ویلڈ ہونا جیے ٹھیک ہے اور جو پاسپورٹ ہیں ان کی کپیوں کا ایک سیٹ بھی ساتھ لائیں جی ٹھیک ہے جو پچھلا پاسپورٹ یا پر ابھی جو آپ کے پاس پاسپورٹ ہے اس کا جو ہے نا آپ نے کپیوں بھی ساتھ لانی ہے ٹھیک ہے سر کپیوں کا ایک سیٹ ساتھ لانا ہے سیٹ سیٹ کی سمجھ آگئی آپ کو اچھا اس کے بعد آپ نے کلیرنگ سیڈیف کیل لانا ہے پولیس کا جو انگلیس میں ہو اور فارنہ فیصل اسلام بار سے اٹسٹ ہو ٹھیک ہے دو چیزیں ہوگی یہ اور اس کے بعد ہے جی شادی کا جو ہے نا میریج سرٹیفکیٹ وہ انگلیس میں ہو اور وزارت داخلہ سے مطلب فارنہ فیصل سے ٹیسٹ ہوا ہو ٹھیک ہے سر پہلی چیز یہ ہے پاسپورٹ اس کے ساتھ پاسپورٹ کے ساتھ جو آپ کا ابھی جو نیا پاسپورٹ تو اس کی کپیوں ہوگی سیٹ ہوگا سارے پیپرز کی کپی ہونی چاہیے جدہیں پیج ہوتے ہیں پاسپورٹ میں دوسرا یہ ہوگا اگر پاسپورٹ پیچھلے آپ کے پاس پرانا ہے پڑھا گو تو اس کی کپیاں اپنے سیٹ بنواکل آنا ہے ٹھیک ہے تیسرین پر شادی کا جو میریج سرٹیفکیٹ وہ انگلیس میں ہونا چاہیے اور اٹریسٹ ہونا ہوئیے فارنہ فیصل سے بات سرٹیفکیٹ وہ بھی انگریزی میں اور فارنہ فیصل سے تصدیق شدہ ہونا چاہیے اٹریسٹ ہونا چاہیے اگر آپ کا بچہ یہاں پہ پیدا ہوا ہے اس کے لئے اگر آپ کو بچہ فیملی آتی ہے فیملی واپس چلی جاتی ہے تو اس کے لئے دوبارہ سی ویزا پلائی کرنا چاہیے یہاں کا بچہ ہے تو اس کا یہاں کا بات سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اگر بات سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو آپ نے جو سفر کیا ہے یہاں سے ٹریول کر کے گئے ان کا کوئی ثبوت ہوگا آپ کے بعد فلاندھاری کو کوئی آپ ٹکر تھی یا یہ تھا وہ چیزیں آپ دکھا سکتے ہیں ان کو تو اس کے بعد آپ نے کروانا ہے جی فیملی ریجسٹیشن سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ بھی آپ نے اٹیسٹ کروانا ہے انگلیش میں جیسے نادا والے انگلیش میں دیتے ہیں جو نادا سے نکلتا ہے فیملی ریجسٹیشن سرٹیفکیٹ وہ آپ نے کروانا ہے اسلامباد فارن آفیس سے اٹیسٹ اچھا جی اس کے بعد پولیو ویکسین آپ نے لگوانی ہے جی مست بھی یہ یاد رکھنا پولیو ویکسین آپ نے لگوانی ہے اور بچوں کو خود کو پولیو ویکسین لگوا کے آنا ہے اس کے بعد ویزے کے چھہزار پی انہیں چاہیے اور میڈیکل جو ہے نا آپ نے آپ کو بتا دیا میڈیکل آپ کا ہوگا اسلامباد بلو ایریہ سے جو اسلامباد آلے ہیں اور جو لوہر والے ہیں ان کا ہوگا جی لوہر ریلوے روڈ پی آئی سی آپ سپیٹرل ہے اس کے اوپس سائیڈ پہ ٹھیک ہے اچھا جی جو نکا نامہ آپ کا کوشش کرنی ہے چاہے پاکسانے والے چاہے ششمیر والے ہیں وہ انگلیس میں کروا کے اس کے بعد اپنے ٹیسٹ بھی کروانا ہے فارنہ فیسلامباد سے یہ سارے ڈیٹیل تھی فیملی کے لیے جو آنا چاہ رہے ہیں جو اپنی فیملی کے لیے اپلائی کرنا چاہے ہیں تو ان کے لیے یہ تھا پروسیجر سارے ٹھیک ہے فیملی کے لیے تو دو میں یاد دکھنا ہے ویڈیو اچھی لگی تو مجھے اہل آئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا تھانکیو بری مچ اللہ حافظ